افغان طالبان کی تیز ترین یلغار قندھار اور حرات ثابت ہوئے ریت کی دیوار شیر حرات کہلائے جانے والے اسماعیل خان بھی ہتیار ڈال کر طالبان سے جاملے چوبیس گھنٹوں میں طالبان نے مزید سات صوبائی دار الحکومتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا طالبان کی عملداری میں آنے والے صوبوں کی تعدہ سترہ ہو گئی مفتوحہ علاقوں سے بھاری اسلحہ گولہ بارود ہیلیکاپٹر اور ٹینک طالبان کے ہاتھ لگ گئے کابل کا مستقبل کیا ہوگا دنیا کی نظریں لگ گئیں پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والے افغان نائب صدر امراللہ صالح تاجکستان فرار ہوئے طالبان نے حرات ائرپورٹ سے بھارتی لڑا کا تیارہ قبضے میں لے لیا افغانستان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں مذاکرات سے سیاسی حل کی کوششیں جاری رکھیں گے وزیراعظم نے دنیا کو پاکستان کا دو ٹوک موقف بتا دیا اسلام آباد میں عمران خان سے چینی سفیر کی ملاقات وزیراعظم نے کہا دشمنوں کو پاک چین دوستی کمزور نہیں کرنے دیں گے آرمی چیف سے امریکی نازم الامور کی ملاقات ہوئی سپہ سالار نے کہا پاکستان افغان عام العمل میں مصفت کردار ادا کرنے کے لیے پرعظم ہے پرعام تصفیع کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے امریکی نازم الامور کا خطے میں امن و استحقام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اطراف ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا ہم نے ان کے مذاکرات جو ہیں وہ شروع کرائے ہم نے کوشش کی ہم نے قابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے لیکن اگر طالبان وہاں پہ صوبوں کے صوبے فتح کر رہے ہیں تو اس میں سوال پاکستان سے نہیں کرنا چاہیے ان کو افغانستان کی حکومت سے کرنا چاہیے کہ جو دو ہزار ارب ڈالر لگا کر کے آپ نے وہاں پر ایک تین لاکھ لوگوں کی فوج کری گئی وہ فوج کیوں پتوں کی طرح بکھر گئی یوں ہی وہ کرے دو ہزار ارب ڈالر سے کھڑی کی گئی افغان فوج پتوں کی طرح بکھر گئی جواب ہم سے نہیں قابل حکومت سے لے پاکستان کا امریکہ کو جواب وزیر طلعہ فواہ چودری کہتے ہیں امریکہ پاکستان سے پوچھ کر افغانستان سے گیا اور نہ ہی اب نکل رہا ہے بولے افغانستان میں صورتحال مزید خراب ہوئی تو پاکستان متاثر ہوگا دفتر خارجہ نے پھر رو اور انڈی ایس گٹ جوڑ کو اقوام متحدہ میں بے نقاب کرنے کا اعلان کر دیا افغانستان میں القاعدہ کی واپسی ہوئی تو اپنی فوج بھیج سکتے ہیں برطانیہ کی طالبان کو دھم کی امریکہ کا سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے تین ہزار فوجی بھیجنے کا فیصلہ افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنے والے افغانوں کے لیے خصوصی ویزا پروازے بڑھائی جائیں گی کینیڈا نے بھی اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایت کر ڈالی جنوبی وزیرستان میں دہشتگردوں کی فوجی چوکی پر حملے کی کوشش ناکام پاک فوج کی کوئک ریاکشن فوس کی کار روائی ایک دہشتگرد حلاک ایک زخمی حالت میں گرفتار فائرنگ کے تبادلے میں نائک زیاؤدین شہید ہو گئے پچپن شگر ملوں اور اسوسییشن پر چوالیس عرب روپے جرمانہ مسابقتی کمیشن نے شگر سیکٹر میں گٹ جوڑ سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا کمپیٹیشن کمیشن کے مطابق اکیاسی شگر ملے کارٹلائزیشن میں ملابس پائی گئیں شگر ملے چینی کے سٹاک اور برامدہ سمیت حساس معلومات شیئر کرنے میں ملابس تھی شگر ملوں پر مجموعی جرمانہ پچپن سے ساٹھ عرب روپے تک جانے کا امکان جو بلا شبہ ایک چوری شدہ الیکشن کی نتیجے میں آئی ہے اگر آج وہ یہ محسوس کرے اور حکومتی مسائل استعمال کر کر یہ ارزام لگائے کہ اس ملک کے سیاست دان ریاست دشمن ہیں اس ملک کے محبے وطن لوگ ریاست دشمن ہیں تو پھر باقی کیا رہ جا رہے ہیں ریاست مخالف اناثر سے متعلق حکومت کی رپورٹ نون لیگ نے مسترد کر دی شاہد خاقان اباسی کہتے ہیں حکومت کے خلاف بات کرنے پر سیاسی جماعتوں اور صحافیوں کو ملک دشمنوں کی فہرست میں ڈالا جا رہا ہے حکومتی بیانات اور رپورٹس توجہ ہٹا و مہم ہے امید ہے آلہ عدلیہ معاملے کا نوٹس لے گی نہ ٹھپے لگیں گے نہ ہی جالی ووٹ ڈالیں گے ایسا الیکشن کروائیں گے جس کا نتیجہ سب ہی مانیں گے وزیراعظم عمران خان نے یقین دہانی کروا دی نادرہ ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب کہا ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے انتخابات کو شفاف بنایا جا سکتا ہے اپوزیشن کے وزیراعظم سے متعلق ریمارکس پر پنجاب اسمبلی میں ہنگاما دونوں جانب سے نازیبہ الفاظ کی وہ چھاڑ باہر نکلو دیکھ لیں گے ارکان کی سکول کے بچوں کی طرح ایک دوسرے کو دھم کیا پینل آف ٹرمن نے دو لیگی ارکان کو ایوان سے نکال دیا اپوزیشن نے اجلاس کا بوائیکاٹ کر دیا ماریم نواز کا کرونا ٹیسٹ دوبارہ مضبط آ گیا وزیراعظم پنجاب کی اہلیہ بھی وائرس سے متاثر خود کو قرنطینہ کر لیا عثمان بزدار کا کرونا ٹیسٹ نگڈیو آیا ان سی او سی کا چودہ اگس کو ویکسینیشن سینٹرز کھلے رکھنے کا اعلان شہریوں سے ویکسینیشن لازمی کروانے کی اپیل ملک بھر میں وائرس سے متاثر مزید اناسی مریضوں کی جان گئی چار ہزار چھہ سو انیس نئے کیسز رپورٹ آزادی کا جشن شایہ نشان ہوگا اہل پاکستان کا جوش و جذبہ بے مثال ہر طرف سبز رنگوں کی بہار قومی پرچموں جھنڈیوں اور باجز کی ریکارڈ توڑ پروخت چراغہ اور آتش بازی کبھی بھرپور انتظام آزادی کا جشن ضرور منائے لیکن ذمہ داری کے ساتھ سما کو اہل وطن کا پیغام خوبصورت آواز حسین شخصیت پاکستان کی پہلی خاتون پاپ سنگر نازیہ حسن کو ہم سے بچھڑے اکیس سال ہو گئے بھائی کے ساتھ مل کر بہترین گانے گائے آج بھی سب کو یاد ہیں نازیہ کی اکیسویں برسی پر زہب حسن نے بہن کی یاد میں گانا گایا یادوں میں کھویا نہ جاگا نہ سویا ان سے بچھڑ کے رویا یہ دکھ ہمارا یہ سکھ ہمارا گیتوں میں میں نے پیرویا بڑی ٹیموں کی پاکستان آنے کی تیاری نیوزیلینڈ کے بعد انگلینڈ کی باری اکتوبر میں انگلیش مینز اور ومنز پرکٹ ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا مردوں کی ٹیم دو ٹی ٹوینٹی جبکہ ومنز کی ٹیم دو ٹی ٹوینٹی کے ساتھ تین ونڈے بھی کھیلے گی محمد حفیظ کی سینچری رائے گا کشمیر پریمیر لیگ میں میرپور روائلز نے اہم میچ میں مظفرباد ٹائگرز کو شکست دے کر پلے آف مرحلے میں جگہ بنا لی میرپور نے دو سو اٹھائیس رنز کا بڑا حدف پانچ وکٹو پر حاصل کیا دوسرے میچ میں پوٹلی لائنز نے اوورسیز واریئرز کو آٹھ وکٹو سے شکست دی پاکنگسٹن ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز نے دو وکٹو پر دو رنز سے اپنی پہلی نامکمل ایننگز کا آغاز کر دیا ویسٹ انڈین بلے بازو کی محتاط بیٹنگ چاری پاکستان پہلی ایننگز میں دو سو سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا